اسے گیات ہی نہ ہو سکا کہ کوئی اجنبی یوگک اسے نشبد تاکے جا رہا ہے ایک 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 اونچی لہر اٹھی اور اسے بھگو گئی وہ ہر بڑا ہٹ میں گانا بھول گئی اس کے پہلے کی وہ سامان نہیں ہو پاتی اس نے اپنے کانوں میں گونجتی گمبھیر آکرشک آواز سنی تم نے ایک 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 اتنا مدھر گانا ادھورا کیوں چھوڑ دیا تتارہ نے ونمرتہ پروبک کہا اپنے سامنے ایک سندر یوگک کو دیکھ کر وہ بسمت ہوئی اس کے بھیتر کسی کومل بھاونا کا سنچار ہوا کنٹو اپنے کو سنیت کر اس نے بے روکی کے ساتھ جواب دیا پہلے بتاؤ تم کون ہو اس طرح مجھے گھورنے اور اس اسنگت پرشن کا کارن اپنے گاؤں کے علاوہ کسی اور گاؤں کے یوگک کے پرشنوں کا اتر دینے کو میں بات ہی نہیں یہ تم بھی جانتے ہو تتارہ مانو سدھبت کھوئے ہوئے تھا جواب دینے کے اسثان پر اس نے پنہ اپنا پرشن دھوھرائیا تم نے گانا کیوں روک دیا گاؤں گیت پورا کرو سچ مجھ تم نے بہت سریلا کنٹ پایا ہے یہ تو میرے پرشن کا اتر نہ ہوا یوگتی نے کہا سچ بتاؤ تم کون ہو لپاتی گاؤں میں تمہیں کبھی دیکھا نہیں تتارہ مانو سم محیت تھا اس کے کانوں میں یوگتی کی آواز چھیک سے پہنچ نہ سکی اس نے پنہ وینے کی تم نے گانا کیوں روک دیا گاؤں نا یوگتی جھنجلا اٹھی وہ کچھ اور سوچنے لگی انت تاو اس نے نشچے پوروک ایک بار پنہ لگ بھگ ویروت کرتے ہوئے کڑے سوہر میں کہا ڈھیٹتا کی حد ہے میں جب سے پریچے پوچھ رہی ہوں اور تم بس ایک ہی راگل آپ رہے ہو گیت گاؤں گیت گاؤں آخر کیوں کیا تمہیں گاؤں کا نیم نہیں مالو اتنا بول کر وہ جانے کے لئے تیجی سے مڑی تتارہ کو مانو کچھ ہوش آیا اسے اپنی گلتی کا حساس ہوا وہ اس کے سامنے راستہ روک کر مانو گڑ گڑانے لگا مجھے ماف کر دو جیون میں پہلی بار میں اس طرح وچھلت ہوا ہوں تمہیں دیکھ کر میری چیتنا لپت ہو گئی تھی میں تمہارے راستہ چھوڑ دوں گا بس اپنا نام بتا دو تتارہ نے ویوستہ میں آگرہ کیا اس کی آنکھیں یوٹی کے چہرے پر کندریت تھی اس کے چہرے پر سچی وینے تھی وامی رو ایک رس گھولتی آواز اس کے کانوں میں پہنچی وامی رو وامی رو واہ کتنا سندر نام ہے کل بھی آوگی نا یہاں تتارہ نے یاچنا بھرے سور میں کہا نہیں شاید کبھی نہیں وامی رو نے انی منسکتہ پوروک کہا اور جھٹکے سے لپاتی کی طرف بے سوٹ سی دوڑ پڑی پیچھے تتارہ کے واہ کی گونج رہے تھے وامی رو میرا نام تتارہ ہے کل میں ایسی چٹان پر پرتکشا کروں گا تمہاری باٹ جو ہوں گا جرورہ نہ وامی رو رکی نہیں بھاگتی ہی گئی تتارہ اسے جاتے ہوئے نہارتا رہا وامی رو گھر پہنچ کر بھیتر ہی بھیتر کچھ بیچائنی محسوس کرنے لگی اس کے بھیتر تتارہ سے مکت ہونے کی ایک جھوٹھی چھٹ پٹا ہٹ تھی ایک جھلہ ہٹ میں اس نے دروازہ بند کیا اور من کو کسی اور دشاں میں لے جانے کا پریاس کیا بار بار تتارہ کا یاچنا بھرا چہرہ اس کی آنکھوں میں تیر جاتا اس نے تتارہ کے بارے میں کئی کہانیاں سن رکھی تھی اس کی کلپنا میں وہ ایک عدبھت ساسی یوک تھا کنطو وہیں تتارہ اس کے سمک ایک الگ روپ میں آیا سندر بلشت کنطو بہت شانت سب بھی اور بھولا اس کا وقتت قداشت ویسا ہی تھا جیسا وہ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کنطو ایک دوسرے گاؤں کے یوک کے ساتھ یا سمند پرمپرہ کے ورد تھا اتیو اس نے اسے بھول جانا ہی شریعش کر سمجھا کنطو یا اسمبھو جان پڑا تتارہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے تھا نرنی میش یاچک کی طرح پرتکشہ میں ڈوبا ہوا کسی طرح رات بیتی دونوں کی ہردے ویتھت تھے کسی طرح آنچ رہت ایک تھنڈھا اور اوباؤ دن گزرنے لگا شام کی پرتکشہ تھی تتارہ کے لیے مانو پورے جیون کی اکیلی پرتکشہ تھی اس کے گمبھیر اور شانت جیون میں ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ اچمبت تھا ساتھی رومانچت بھی دن ڈھلنے کے کافی پہلے والاپاتی کی اس سمدری چٹان پر پہنچ گیا وامیروں کی پرتکشہ میں ایک ایک پل پہاڑ کی طرح بھاری تھا اس کے بھیتر ایک آشنکہ بھی دوڑ رہے تھی اگر وامیروں نہ آئی تو وہ کچھ نرنے نہیں کر پا رہا تھا صرف پرتکشہ رت تھا بس آس کی ایک کرن تھی جو سمدر کی دے پر ڈوبتی کرنوں کی طرح کبھی بھی ڈوب سکتی تھی وہ بار بار لپاتی کے راستے پر نظری دوڑاتا سہیسا ناریل کے جھرموٹوں میں اسے ایک آخرتی کی کچھ ساف ہوئی کچھ اور کچھ اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا سچمچ وہ وامیروں تھی لگا جیسے وہ گھبرہات میں تھی وہ اپنے کو چھپاتے ہوئے بڑھ رہے تھی بیچ ویچ میں ادھر درستی دوڑانا نہ بھولتی پھر تیج قدموں سے چلتی ہوئی تتارہ کے سامنے آکر ٹھٹک گئی دونوں شبدہین تھے کچھ تھا جو دونوں کے بھیتر بہ رہا تھا ایک ٹک نہارتے ہوئے وجانے کب تک کھڑے رہے سورت سمدر کی لہروں میں کہیں کھو گیا تھا اندھیرہ بڑھ رہا تھا اچانک وامیروں کچھ سچیت ہوئی اور گھر کی طرف دوڑ پڑی تتارہ اب بھی وہیں کھڑا تھا نشچل شبدہین دونوں روز اسی جگہ پہنچتے اور مورتی وط ایک دوسرے کو نرنی میش تاکتے رہتے بس بھیتر سمرپن تھا جو انورت گہرا رہا تھا لپاتی کے کچھ یوکوں نے اس موک پریم کو بھاپ لیا اور خور ہوا کی طرح بے اٹھی وامیروں لپاتی گرام کی تھی اور تتارہ پاسا کا دونوں کا سمبند سمبھو نہ تھا رتی انسار کو ایک ہی گاؤں کا ہونا عوشت تھا وامیروں اور تتارہ کو سمجھانے بجھانے کے کئی پریاس ہوئے کن تو دونوں اڑگ رہے وی نیمتہ لپاتی کے اسی سمدری کنارے پر ملتے رہے اور افواہیں